ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہم اور آپ میں ہیں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے بڑھتاو کرو گے تم ان کی عظمت کو سمجھو ان کے مقام کو جانو اے نبی جے کونن کے دیبانو یاد رکھئے مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا ہے پانچیزوں کو پانچیزوں سے پہلے غنیمت جانو پانچیزوں کو پانچیزوں سے پہلے غنیمت جانو آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے یہ جو زندگی کا چھراغ روشن ہے بڑی تیمتی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے دیبانو حقوق کے والدین کانفرنس میں آنے والو اپنی زندگی کی تیمت کو جانو یہ دوبارہ زندگی میسر آنے والی نہیں ہے قبل اس کے کہ موت کے آگوش میں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے پیشانیوں کو سجدوں کو سجدوں سے سجا کر رضائے مولا حاصل کرلو قبل اس کے کہ موت آ جائے زندگی کو غنیمت جانو آقا فرماتے ہیں نمبر دوبے کی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے یہ جوانی میں بھی استقلال نہیں ہے اس میں بھی تھیرا نہیں ہے دیبانو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے اس لیے کتر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شبت پر حیزگاری آپ کو پتا ہے شیخ صادی الحرامہ فرماتے ہیں کہ جنگل پہ درندے بھیڑیے بھی اپنی جوانی کے عالم کو جب ختم کر دیتا ہے جب اس کے پنیوں کی طاقت سنگ ہو جاتی ہے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے امنا ہم کسی کو نہیں مارتا ہم کسی کو نہیں ستاتا اب وہ چاہ کر بھی کسی کا شکار کر ہی نہیں سکتا ہو اس لیے ایک ہمیں درست دیا جا رہا ہو ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے قبل اس کے کہ ہم بڑھاپے کے منزل میں چلے جائے اللہ کی بارگاہ میں ستھے دیر سے توبہ کر لینے چاہیے رضائے مولا حاصل کر لینے چاہیے اور یاد رکھا یاد رکھا دیوانڈو نمبر تسرے میں آپ کا فرماتے ہیں کہ تم تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے یہ بڑی تندرستی باتوں کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کا فرماتے ہیں تسرے نمبر میں کہ تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے آج ہمڈاہ میں میرے دوستو یہ جو تندرستی آتا کی ہے ہزار نعمتوں سے بہتر یہ نعمت ہے ہزار نعمتوں سے افضل یہ نعمت ہے اور نہ یاد رکھنا میرے دوستو ممبئی کا وہ سوپر اشکال جو اپنے حسن کا جلگا پکھر رہا تھا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے حسین مجھ سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہے اپنی جوانی پر اکھلا رہا تھا لیکن جب کھون میں کیڑے رنگنے لگے اور ڈاکٹروں نے جب لا علاج کہہ دیا تو کوئی طبیب اور میرے دوستو علاج نہ کر سکا اس لیے تاندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دولت کو غنیمت جانو مفلسی سے پہلے یہ دولت یہ دولت جو ناچگانوں کی محفر میں لٹا دیتے ہیں لوگ اور سوچ پہنے کہ میں نے بڑا کام دیا میرا نام ہوگا لیکن یاد رکھنا یہ وہ دولت ہے کی دوستو اس میں بھی استقلال نہیں ہے اس میں بھی پھرہ نہیں ہے تو دولت کو غنیمت جانو مفلسی سے پہلے تاندرستی سے پہلے قبل اس کے کی تاندرستی آپ کو گھیر لے اللہ نے جو دولتیں دیا ہے حجے بیت اللہ کر لو غریبوں کو کھلاؤ حقیروں کو کھلاؤ مسکینوں کو کھلاؤ اور روزائے رضائے مولا حاصل کر لو اور دیبان ہو یاد رکھئے وقت کو غلیمت جاندے وقت ہم نے تو وقت ہی نہیں پہچانا یہ وہ قوم ہے کہ کل ہمارے کام سے ہمارے عمل سے دنیا در سے یہ ورت حاصل کرتی تھی آج آپ دیکھیں گرجہ گھروں میں ہم نے رانچی میں دیکھا رہے میں اپنے مشاہد سپاہت کر رہا ہوں میں مرے رسول پر کھڑا ہوں رب کعبہ کی قسم اے دبانو میں نے دیکھا کہ وہ پادریوں کے بچے چھوٹے چھوٹے میرے دوست و آزان کی صدا یہ در سے ٹکرا رہی ہیں یہ در سے پادریوں کے بچے لائن با لائن کھڑے ہیں لائن با لائن کی ہوئی ہے لوگ دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں ہم نے اپنے ایک ساتھی مولانا تاہیر حسین مزوائی سے پچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے کہا کہ یہ ان کو یہی سبق دیا جاتا ان کو سکھایا جاتا ہے اللہ اللہ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانو آج ہمارے سماج کو جرہ دیکھئے آج ہمارے قوم کو دیکھئے دس بجے اٹھ کر مزوائی کے باہر لوٹا لکے آتا ہے دس بجے دس بجے تک وہ لوگ نہ جانے کتنے کام انجام دے لیتے ہیں ہمارا قوم پیچھے نہیں ہوگا تو کون ہوگا یہ آرنگ ہے اے دھوالو لوگ وقت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے اور یاد رکھئے مولا علی نے فرمایا ہے کہ نماز رضاِ الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز توفہِ محراج ہے نماز قبولیت دعا کا سبب یہ دعا کب قبول ہوگی دعا کیسے قبول ہوگی جب ہم نماز سے دور ہیں نیک عمل سے دور ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیل سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق وافق اتا فرما وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کسی میں جو کوئی پناہ ہو گیا نماز پوچھ آسی وہ کیا ہو گیا اور پھلائی ہے ساقین ایسی شرع جو پیاسا تھا وہ پارسا ہو گیا بلائی ہے ساقین ایسی شرع جو پیاسا تھا وہ پارسا ہو گیا حضرات یہ تھے حضرت مولانا یونوس رضا صاحب فائزی جو آپ حضرت کے بیچ کم وقت میں بڑی قیمتی بات کہہ کر گزر گئے ہیں اگر ہم عملی دنیا میں قدم رہ لیں گے تو انشاءال اللہ ہمیں یہاں بھی کامیابی ملسکسی ہے وہاں بھی کامیابی ملسکسی ہے لہٰذا ایئے شہر رغم و ترنم کی طرف لوٹتے ہیں جہاں پہنچ کر ایک عاشق سکیل مجل ہوتا ہے جہاں پہنچ کر ایک عاشق سکیل بیچین ہو جاتا ہے حضرت ناک کیا ہے ناک عربی لوگوں کا وہ محتشم وہ مکندس لفظہ ہے جو ابتدائی دور سے لے کر اب تک صرف اور صرف اوصاف محمدی ہی بیان کرتا ہوا چلگا رہا ہے ناک دنیا کے کامی کرین شخصیت کی تصیرہ خانی کے نام ہے جن کے اخلاق و کردار جن کے اخلاق و کردار جن کے احساس افتار جن کے تک پرو بشکر جن کے فساہت و بلاجر اس کائنات عالم میں کوئی سانی نہیں ہے ناک عشق کے دریہ میں غرقادی کے نام ہے لیکن ناک پڑھنے کے لیے بہت بڑا پنکار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ غلام احمد مختار ہونا ضروری ہے اور اس وقت آپ عشق کے پیچ جو تشریف لانے والے ہیں وہ ایک پنکار بھی ہے اور ماشاءاللہ غلام احمد مختار بھی ہے دیکھنے میں تو سارے چار ٹھٹکے ہیں لیکن نادیا شاہری کے حوالے سے ان آقل ہندوستار کے سرسلی میں بہت پہنچا ہے تو لہذا میں بلا تاخیر آپ کے بھی بلا تاخیر حضرت شرف شرف جونپور کو ان چار مشلوں کے ساتھ بھر سرے مائک دعوت دینے جا رہا ہوں کہ اس کو عرفان کی سوغت لیے آجاؤ اور دل میں جو چھو جائی وہی بات لیے آجاؤ آپ سے اتنی سی گزارش ہے میرے محسین میرے آقا کی حسین ناپ دیے آجاؤ بائیت پر حضرت شرف جن سر چون چون دو بات دو موسیقی موسیقی